اسلام علیکم اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب سمارٹ فون کی ریس کافی زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مارکٹ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی جب پاکستان کے اندر یہاں پر لوکل سمارٹ فونز یوز ہو رہے تھے جیسے کہ کیو موبائل اور اس طرح کے لوکل برینڈز واہر کے ملکوں کے اندر بہت زیادہ انویشن چل رہی تھی ڈے بائی ڈے سمارٹ فونز اتنے زیادہ امپروف کر رہے تھے کہ لوگ کافی زیادہ سپرائز ہو گئے تھے اور اس امپروفمنٹ کا ایک پروف ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے تو جو سمارٹ فون ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ شارپ ایک کو اس کرسٹل ہے اور یہ اپنی ٹائم کا سب سے پہلا بیزل سمارٹ فون ہے تو آج ہم اس سمارٹ فون کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیوں بیزل سمارٹ فونز کو مارکٹ میں آنے میں اتنا ٹائم لگ گیا اور کیوں اس ڈیزائن کو کسی نے اڈاپ نہیں کیا ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہ ایک ریویو نہیں ہے یہ صرف ایک لکھ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پاسٹ کے اندر سمارٹ فونز کیسے تھے اور یہ جس فور فن ایک چیز ہے تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ یہ سمارٹ فون پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی اور کی ویڈیو دیکھ لیں تو اسی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سمارٹ فون کے اندر جو سب سے بڑا سیلنگ پوائٹ تھا وہ اس کا ڈیسپلی تھا اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ آپ کو اس کا ڈیزائن اور اس کا ڈیسپلی اتنا زیادہ امپریسیف دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ابھی بھی کافی زیادہ لوگوں کو کافی فیوچرسٹک ملتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک فولی بیزل لیس کروڈ ڈیسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے پر پلاسٹک کی کوٹنگ ہوئی ہے کہ سکرین کے اوپر یا سائڈوں پہ کوئی بیزل نہیں ہے لیکن اس کی باٹم سائٹ پہ بہت بیزل ہے اب اس بڑے سنسر کے اندر یہاں پہ آپ کو اس کا فرنٹ کیمرہ اور پرکسیمیٹی سنسر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ائر پیس ہے جب آپ اس کو ڈھونڈنے جائیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا تو اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ ائر پیس اس کے ڈیسپلی کے اندر ہی انٹیگریٹڈ ہے تو اس کا ڈیسپلی ہلکا سا وائبریٹ کرتا ہے جس سے آپ اس کو ائر پیس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کال کے دوران سکرین پر کہیں بھی کان رکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ وہ ہی پہ ائر پیس ہے تو یہ ایک بہت زیادہ امپریسیف چیز ہے اس کے علاوہ اس کا جو اوورال ڈسپلی ہے اس کی کافی زیادہ کوالیٹی مجھے پسند آئی ہے اس کے اندر یہاں پہ کارنرز جو ہیں وہ تھوڑے سے ایجڈ ہیں لیکن ان کی تھوڑی سی ایج ریزڈ ہے جس سے بالکل یہ ایک فلوٹنگ ڈسپلی لگتا ہے فولی بیزرلیس ڈسپلی نظر آتا ہے اور یہ کافی زیادہ امپریسیف ہے دیفینیٹلی یہ سمارٹ فون کا سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ تھا اب یہ ڈسپلی اتنا زیادہ کوئی اپنے ٹائم کے لحاظ سے انویٹیو نہیں تھا یہ ایک سیون ٹوئنٹی پی ڈسپلی ہے جس کے کلرز بہت زیادہ اوور سیچوریٹڈ ہیں اور یہ صرف ایک فائیو انچ کا ڈسپلی ہے جو کہ اس ٹائم کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا چھوٹا تھا لیکن دیفینیٹلی اس سمارٹ فون کے اندر بہت زیادہ امپریسیف چیزیں ہیں ہمیں ابھی سے دیکھنے کو مل گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اب اس کا سافٹر بہت زیادہ کلٹرڈ تھا تو میں نے اس کو چینج کر کے ہمیں میو آئی انسٹال کر دی اس فون کے روٹ کر کے باقی اوورال فون کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ میڈیو کر اپنے ٹائم کا سمارٹ فون ہے اور اب آج کل کی بات کریں تو یہ ایک بلکل بہت برا سمارٹ فون ہے یہاں بے آپ کو صرف 1.5 جی بی رام اور ساتھ میں سناپ ٹریکن فور ہنڈرڈ کا پروسیسر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے ساتھ آپ کو بیک سائیڈ پہ 8 میگا پکسل کا کیمرا اور فرنٹ سائیڈ پہ ایک اشاریہ 2 میگا پکسل کا سنسر دیکھنے کو مل رہا ہے بات کر لے کیمرا کی تو میں اسی کورک کے وجہ سے آپ کو اس کے کیمرا کے سیمپلز نہیں دکھا سکتا لیکن ٹرسٹ می اس کے کیمرا بہت زیادہ پورے ہیں اس کی سیجوریشن اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی گورے انسان کو بھی براؤنش دکھانے لگ جاتا ہے اور تھوڑے براؤنش لوگ ہیں ان کا کلر یہ بلکل آرینج کر دیتا ہے تو یہ بہت زیادہ برا کیمرا ہے اس کا صرف اس کا ایک یہ مزہ ہے کہ اس کا جو viewfinder ہے وہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اسکرین کے اوپر کافی زیادہ تک فلوٹ کرتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسے کے ساتھ اللہ حافظ بہت زیادہ